اسلام علیکم عبیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نمہ حارس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویڈا ٹریڈر اکل عزت اللہ ہی جمعیہ کل کا یہ چار ٹاپلوں کے سامنے ہیں جو کل فورکسٹ کی تھی اور اس میں اس جگہ سے انہائز سے سل کا بتایا تھا اور وہاں سے اگزیکٹلی سل ہوئی اور پھر اس جگہ سے بائے بتایا تھا آپ لوگوں کو 146 کی فگر دے گے 2046 کی فگر دے گے اور مارکی ٹائٹل یہ تقریباً پہلے یہاں سے 3736 سے 2930 تک 70 پپس کی سل ہوئی ہے اور پھر تقریباً 150 پلس پپس کی بائے ہوئی ہے تو امید ہے آپ لوگوں نے اس چیز سے لرن بھی کیا ہوگا اور ارن بھی کیا ہوگا اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے وہ کیا ہے تو کل میں نے ایک اور بات کی تھی کہ مارکیٹ نے نیچے جو یہ کلوزنگز دی ہیں انہوں نے پوش بیک لانا ہے ایک دفعہ میں نہیں آئے گی مارکیٹ کبھی بھی اس طرح ریلی بناتی ہے تو ایک دفعہ میں ہی واپس نہیں آ جاتی بلکہ رینج کرتی ہے اس وقت بھی اس نے جو سیلنگ اگر میں کہوں تو ہم ڈے کے ٹائم فریم میں چاہیں تو یہ سیل کا پورا ایم بیلنس کریٹ ہوا ہوا تھا یہ یہاں پہ اس نے فائنلی فیل کر لیا ہے یا فور آور کے ٹائم فریم میں جاؤں تو یہ جو ایم بیلنس تھا اس کا سیلنگ کا وہ سارا فیل کر لیا اور اس کو اب اس جگہ سے واپس اپنے سیلنگ ٹرنڈ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جس کے سائن بھی اس نے یہاں پہ دیئے ہیں ٹھیک ہے اس نے میری رائے کے اندر مارکٹ کو اب تھوڑا سا پل بیک کرنا چاہیے ٹرنڈ چینج کرنا چاہیے اس کے کوئی سائن اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ نے یہ ایک ہائی والیم بنائی لیکن یہ فور آور میں اس سے بڑی والیم کی ریڈ کینڈل بنائی ہے تو یہ ٹرنڈ ریورسل کا سائن ہو سکتا ہے اس وقت اگر میں پوسیبیلیٹی کی بات کروں تو یہ باڈی کے سویپ ٹھیک ہے یہاں پہ سیلنگ دیکھی جا سکتی ہے اور ٹونٹی ففٹی ٹو اس ہائی کو کل کے نیو یار کھائی یہ ڈیلی ہائی کو مارکٹ ٹیسٹ کرے سویپ کرے اور پھر ڈاؤنڈ مویمنٹ سٹارٹ کرے تو سیلنگ کے فیلحال قریبی آپشن میں یہ دیکھ رہا ہوں اگرچہ مارکٹ بائنگ میں ہے لیکن میں اس جگہ سے اب اس کو ٹرنڈ ریورسل کے آپشن کی طرف جا رہا ہوں اور مارکٹ ایک دم میں چلی جائے گی تھوڑا بہتا ہیستہ ہائیلوس بناتے ہوئے ایم بیلنس کو فیل کرے گی تو فیلحال یہاں سے ہے یہ دو پاسیبیلٹیز ایک یہ ہائے اور ایک اس کی باڈی کا ایریا ایلٹرہ ہائی والیم کی کہ مارکٹ آئے اور یہاں سے سیل ہو اس کو اگر ہم ون ایچ میں دیکھ لیں تو ون ایچ میں یہاں بھی آرڈر بلوک بھی موجود ہے اور یہ ہائی بھی موجود ہے تو مارکٹ اس سونگ ہائے کو ہنٹ کریں اور اس آرڈر بلوک سے ریسپیٹ لیں اس ہائی والیم کی کینڈل کی بارڈی کی ٹرگر لائن سے ٹھیک ہے تو میں قریب کے سیناریو میں اس کو یہاں سے تھوڑا بوت نیچے آتا دیکھ رہا ہوں پھر ممکن ہم مارکٹ تھوڑا سا اس طریقے سے بیہیو کریں لو ہنٹو پھر ہائی ہنٹو اور پھر لو ہنٹو کچھ اس طریقے سے یہ پاسیبیلیٹی ہو سکتی ہے اس کی بہرحال یہاں پہ آپ لوگوں نے کنفرمیشن دیکھنی ہے مارکٹ بولیش ہے فورن سے سیل نہیں کرنا لیکن یہ بہرحال یہاں پہ پیلنس پیل ہو گیا اب یہاں سے اس کو سیل ہونا چاہیے تو آپ لوگوں نے ان دو جگہوں سے اگر یہاں پہ مارکٹ زیادہ رسپیکٹ نہیں دیتی ویسے تو دینی دینی چاہیے اس کو کوئی ریزن نہیں بنتی نہ دینے کی کم اس ٹائم پہ ایشین سیشن میں نیوز پہ مارکٹ کو دیکھا جا سکتے آج دیکھ لیتے ہیں کوئی مزید نیوز ہے آج میں نے فیچرنگ بی ایم ای ریوائز یو ایم ہے اور اگر ہم ڈالر انڈکس کی بات کر لیں ڈی ایکس وائے کو اگر ہم اپروچ کریں ڈی ایکس وائے تو رات کو واپس بھی آیا ہے لیکن گولڈ نیچے نہیں اترا تو اس نے یہاں سے اپنے ڈیمانڈ ایریا بھی بنایا ہے تو پروبیلیٹی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ یہاں نیچے آئے اور یہاں سے ڈیمانڈ لے اور واپس چاہے اور گولڈ اوپر سے سیل ہو اس طریقے سے سٹرکچر دونوں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں کل کی نیوز ڈیٹا نیگٹیو آیا تھا پروبیلی آج کا تھوڑا سا سٹرونگ آئے اور مارکٹ یہاں سے اوپر کی طرف جانا چاہے تو اگین چلتے ہیں گولڈ کی طرف ہاں اوپوزٹ پاسیبیلیٹی یہ ہے کہ مارکٹ ٹونٹی ففٹی ون ففٹی ٹو سے اوپر کلوزنگ دے دیں تو پھر مارکٹ کے نیچے واپس آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے کم اس کم اتنا نیچے جتنا میں کہہ رہا ہوں پھر مارکٹ ممکن ہے اسی بیلنس میں سے واپس اپنا پولیش ٹرینڈ کانٹینیو کرے یہاں پہ ٹرینڈ چینج ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اور یہاں سے اگر سیل ہوتی ہے تو بھی اچھی ہوگی لیکن اگر مارکٹ اوپر بریک کرتی ہے تو پھر سیل اتنی جانے کے چانسز ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں پاسیبیلیٹی ہیں تو اس جگہ آپ نے مارکٹ کو دھیان سے رکھنا ہے تھوڑی بہت کنفرمیشنز وغیرہ دیکھنی ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب پینل پر موجود ہیں اگر آپ کا کنفرمیشنز کا ایڈیا نہیں ہے اپنے لوگ وہاں سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں آئیل کی بات کروں جی آئیل تو اسی رینج پیٹرن میں ہے جو پرسوں کی بتائی ہوئی تھی ابھی تک اس نے بریک نہیں کیا اس کو اگر میں فور آور میں ہی جج کروں تو مارکٹ نے مارکٹ یہ ہائی والیوم فور آور کا اور یہ ایڈرہ ہائی والیوم فور آور کا ٹھیک ہے ان دونوں میں سے جس سائٹ پہ بریک کرے گی مارکٹ اس سائٹ میں نکل لیے گی اس وقت نیچے سے یہ ایک سٹرانگ اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ایریا موجود ہے اوپر سے اس کو سٹرانگ پل بیک ہوا ہے یہ ریڈ کینڈل سائن دے رہی ہے ٹھیک ہے لیکن مزید میں اسی جگہ سے بائے دیکھنے کے بجائے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ یہ ایک پیٹرن ہے یہ فالو کرے گی میں مارکٹ کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں مارکٹ ایک دفعہ یہاں سے رینج ڈاؤنورڈ بریک کرے گی اور ایسے شو کرے گی کہ سل جانے لگے گا لیکن مارکٹ اس کے بعد پائے چلی جائے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہو رہی ہے اکمیولیشن اس طرف ہوگی مینپلیشن اور اوپر کی طرف ڈسٹریبوشن ٹھیک ہے تو یہ ایک مارکٹ کا بڑا ویک آف پیٹرن ہے اگر کسی نے نام سنا ہو تو آئل کے اندر میں اس طرح کے پیٹرن کو فالو ہوتے دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے اس رینج سے کہ مارکٹ ایک دفعہ نیچے آئے اس لوگ کو ہنٹ کرے اور پھر اس کے بعد اوپر کی طرف جائے اس کے بعد آ جاتے ہیں بی ٹی سی کی طرف جیسے کہ میں نے اس جگہ سے منع کیا تھا تو یہاں سے بائے رسکی تھی اور اس کا ایڈیا یہ ہو گیا مارکٹ میں ٹریسمنٹ کے اوپر یہاں سے بائے یا اس ایف وی جی سے بائے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سیلنگ پہ فیل حال اور یہ طور پہ لانگ رن کے اندر میں ٹریسٹڈ نہیں ہوں ڈیلی رن میں کل کا آئی والی ہم کہاں ہے یہ ہے اور یہ بھی ابھی کسی سائٹ پہ بریک نہیں ہوا نا اپ سائٹ ڈان راؤن سائٹ تو مارکٹ تب سے رینج کر رہی ہے اس ایریا تو یہ جس سائٹ پہ بریک ہوگا مارکٹ کی ڈریکشن شارٹ ٹرم میں اس طرف ہو جائے گی میں مار کر دیتا ہوں اگر اس میں یہ ہی ہے مارکٹ بریک کرے ان لوز کو ہنٹ کرے اور اس ایریا سے دوبارہ بائے ہو جائے پوسیبیلیٹی اسی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں بی ٹی سی کی بیٹکوین کے یہاں پہ تھی مارکٹ سائکلوجیکل لیول پہ یہ سکسٹی فائیو سیونٹی کے درمیان میں تو مارکٹ کو ان لوگوں نے بائے بائے لوگوں کو بائے میں فضا کے اب مارکٹ کیا ہے سیل کی طرف موف کر رہی ہے اور پھر جب لوگ سیل دیکھنا شروع ہو جائیں گے وہ اگر مارکٹ کو بائے میں لے جائیں گے اس طفح مجھے بی ٹی سی کا جو ڈاؤن فال ہے وہ بڑا ڈاؤن فال مطلب ویسے تو بڑا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ ریسیشن اس طرح کی نہیں ہوگی جتنی پہلے سکسٹی ایٹ توزنڈ سے یہ سکسٹی فائیو تھوزنڈ سے ہوئی تھی صحیح ہے امید ہے آپ لوگوں نے سیکھیں گے اس سے اور پچھلی فورکرس سے بھی سیکھا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا ہوگا زیادہ 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 زیادہ